سردی نے ریکارڈ توڑ دیئے پنجاب میں نمونیاں پھیلنے لگا دس روز میں چھتیس بچے نمونیاں سے جا بھڑ حکومت نے نرسری پلے گروپ کی کلاسز کو سات دن کی چھٹی دے دی سکولوں میں اکتیس جنرلی تک صبح کی اسمبلی پر پابندی عبامہ بچوں کے انتہانات ملتوی کرنے کا فیصلہ حسن اکنی کی زیر سدارر چلڈرن اصبتال میں اجلاس کہا کہ ہر دس میں سے آٹھ بچے نمونیاں کا شکار ہیں بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو فوری نمونیاں سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگے گی جو کہا وہ کر دکھایا کل آٹھ رائیونگ لائسنس سینٹر بنانے کا حکم دیا آج کذافی سٹریڈیا میں افتتاح کر دیا محسن نقبی نے کہا پنجاب میں روزانہ ایک لاکھ لائسنس بن رہے ہیں لاہور میں روزانہ تیس ہزار لائسنس بنتے ہیں میٹرو بس میں سفر کرنے والے دولبا کو بھی اچھی خبر سنا دی سکولوں کے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد میٹرو بس میں مفت سفر کی سہورت بحال لاہور اور پنجابر کے صحافیوں کے لیے شاندار ستین کا بھی اندیا دے دیا ڈیفینس میں جیو آر نائن بنے گا وزیراعلا محسن نقبی نے افتتاح کر دیا چھپن کنال پر انتیس گھر تیار ہوں گے سیکریٹی تعمیرات و معاصلات کی بریفنگ قربان لائن اپارٹمنٹس اکتیس جنری سے پہلے مکمل کریں نگران وزیراعلا نے ڈیڈ لائن دے دی زیر تعمیر اپارٹمنٹس دیکھیں محسن نقبی سابق نیول وار کالنج بھی گئے نئے کمیشنر آفیس کو سٹیٹ آف تی آرٹ بنانے کی ہدایات تزین و آرائش کا کام دو ہفتے میں مکمل کرنے کا ہو صحت کی سہولیات کے لیے دن رات ایک محسن نقبی کا جناہ انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ زیر تعمیر امارت کے کاموں کا جائزہ لیا دو سو چھپن بستروں پر مشتمل منصوبے کی تکمیل سے پی آئی سی پر بوجھ کم ہوگا ہسپتالوں کے کیمرے سیف سٹی سے منسلی کرنے کا آغاز چلڈن ہسپتال کے کیمرے سیف سٹیز کے ساتھ منسلی کر دیا گئے تمام ہسپتالوں پر کڑی نگاہ رکھ جا سکے گی نگران وزیراعلا آپ کے کام بہت عالی اللہ آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنائے بیمار بچی کے والد کی محسن پنجاب کو دعائیں محسن نکبی نے چلڈن ہسپتال میں زیر علاج بیٹی کی خیریت پوچھی علاج معالی جاکبائی کا بھی دریافت کیا شہدرہ میٹرو بس ٹیشن کا ری لوکیٹ پلین منظور دس کروڑ سے تعمیر ہوگی وزیراعلا محسن نکبی نے منظوری دے دی بادامی باغ لاری اڈا کی بھی سنی گئی کابینا کمیٹی نے منصوبے کو ترقیاتی بجٹ کا حیصہ بنا لیا نو ارب اسی کروڑ لاغت آئے گی ستر ہزار مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گے زریعی شعبے کے لیے مختص دو ارب سٹھ سٹھ کروڑ کے فنڈز لیپس ہونے کا کیس نگران حکومت کی فنڈ دوبارہ جاری کرنے کی منظوری مختص شدہ فنڈز محکم خزانہ سے جاری نہ ہونے پر لیپس ہو گئے فنڈ گندم چاول آئل گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے ٹیچنگ ہسپتالوں میں کتنی عدیات خریدیں کتنی استعمال ہیں اب سب کمپیوٹر آئیس ہوگا ہسپتال آرلائن شارٹیج کی صورت میں عدیات ادھار لے سکیں گے نئی سسٹم سے عدیات نہ ملنے پر مریضوں کی پریشانی کا خاتمہ ہوگا کرونا ویکسینیشن کی تیاریاں مکمل پنجاب نے قومی ادارے سہت سے پانچ لاکھ خوراکیں مانگ دی بیرون نے ملک سفر کرنے والوں اور ہائی ریسک گروپس کو بوسٹر ڈوز لگے گی میک میں پرائمری ہیلتھ کی تمام ازلاک انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات قیدی بھی اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے سبے بھر کے جیلوں میں کتنے ووٹرز ہیں تفصیلات الگ 22 جنوری تک تفصیلات ملنے پر بیلٹ پیپرز کے لیے فہیس نے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے جائیں گی کیمرو کی موجودتی میں ووڈ کاسٹ کروا کر الیکشن کمیشن کو بھیجوائے جائیں گے بانی پی ٹی آئی این اے 122 سے آؤٹ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج یاسمین راشید الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار ایک بار پھر این ایک سو تیس سے میاں نواز شریف کے مددے مقابل ہوں گی محمود راشید اور خالد محمود گجر بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل پرویز الہی کیسر الہی اور مونس الہی کو بھی یہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی اجازت چہودی اور خورم لطیف خوصہ کی اپیلیں خارج ٹرمینلز کے فیسٹوں کے خلاف ہائی کوٹ میں سمات این اے ایک سو تیس سے نواز شریف کے کاغذات کی مزوری کے خلاف اپیلیں خارج قائد نو لیگ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار الیکشن ایپلر ٹرمینلز کا فیصلہ آ گیا مارڈل ٹون لنک روڈ پر غیر کارنونی پارکنگ مافیا سرگرم سرویس لین پر موٹر سائیکلز کا رش شام دو رفت متاثر مین روڈ پر گاریاں کھڑی ہونے لگی چیفک جیم معمول بن گیا سرویس لین پر تجابزاد کی بھرمار شہیوں کو شدید مشکلات مٹا پینڈ رائی رائیون روڈ پر سیویش کا نظام درہم برہم نکاس نہ ہونے سے گندہ پانی اور غلازت جمع رائیون روڈ پر مین ہولز سے ڈھکن غائب گڑی شاہو سٹیڈیم روڈ پر بھی سیویش کا ناکس نظام شہیوں کو مشکلات ابراہیم روڈ انارکلی میں گیس کے ادم فراہمی پر احتجاج مکینوں کی گیس سیلنڈر اچھا کر ناربازی حکومت سے گیس کی فوری فراہمی کا مطالبہ ادھر ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ برکرا پنچنرز کو بھی دس روز سے آدائیگی نہیں کی جا سکی ریٹائیڈ ملازمین کا احتجاج آرڈر ٹون کا چہری کو الہدہ سبڈویین بنانے کا معاملہ پنجاب بار کاؤنسل کی کال پر وکلا کی آج بھی حد تال سیشن کورٹ اور سیول کورٹ کی تالہ بندی ہزاروں کے سلطیبہ کا شکار نئی تاریخیں دینا پڑ گئیں وکلا راہنماؤں کا عدالت ایم آرڈر ٹون سے واپس منتقل کرنے کا مطالبہ فیملی اور سیول اپیلیں ایک ماہ میں نفٹانے کا حکم جج روزانہ کی بنیاد پر اپیلوں پر سامات کریں بلا وجہ کہ اس ملتویب نہیں ہونا چاہیے سیشن جج لاہور کیسر نظیر برد کا ایڈیشنل سیشن ججیز کو ٹاسک فیملی اپیلوں پر چھے سیول اپیلوں پر اٹھارہ جج سامات کر رہی ہیں ادھر انصداد دیشتگردی عدالت کے ایڈمند جج عبر گل خان کا تباتلہ لاہور ہائی کوٹ جیپورٹ کرنے کی ہدایت مسلم لیگ نون کا پندرہ جنوری سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ میاں نواشری کے زیرے صدارت ٹکٹوں کی تقسیم پر اجلاس پیپلز فارڈی اقتدار میں آئی تو روزگار کے مواقع پیدا کرے گی عوام کو صحت کی مفت سہولیات دیں گے نوجوانوں کے لئے یودھ کارڈ لائیں گے بلاول بھٹو کا انہیں ایک سو ستائیس میں خطاب سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھ ہون لیا پیپلز فارڈی کے رہنماؤں کا وستی پنجاب سیکٹیریٹ کا دورہ شرجیر میمن ناصر شاہ اور مکیش چاولہ شامل اسلم گل سمینہ خالد گھر کی چودری آصف ناغرہ سے اکیس جنوری کے جلسے پر مشابعت ادھر پی ٹی آئی کے پی پی ایک سو باسٹ سے رہنماؤں منظر آباس پیپلز فارڈی میں شامل عام انتخابات سیاست کا موسم آ گیا خواجہ امران نظیر کا پی پی ایک سو پچاس کا دورہ رانہ یوسف آمی رزا رانہ انوار سے ملاقات انتخابی حکمت عملی پر بات لیگی رحمہ اطاولہ تارٹ کا انتخابی حلقہ اینے ایک سو ستائیس کا دورہ عام انتخابات سے قبل جوڑ توڑ شروع استحقام پاکستان پارٹی بھی مدھارک عبدالعلم خان سے پی پی ایک سو پنٹالیس کے جنید ذلفکار کی ملاقات آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان جماعت اسلامی پاکستان کے الیکشن سیل کا اجلاس فرید پراچار منصورہ میں اجلاس کی صدارت کی حافظ سیفر رحمان فرحان ہنجرا عمران زہور غازی اور آیاز عمر کی شرکت چیف سیکرٹی زاہی تختر زمان کا الڈی اے وان منڈو سیل کا دورہ کمیشنر ایڈیشنر ڈی جی محمد عویس چیف انجنئر الڈی اے کی ریکارڈ سیفٹنگ سیل پر بیفی کمیشنر کا پنجاب انسٹیچوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ ایمرجنسی فلوٹس کی روزانہ کی بنیاد پر پالیشنگ اور ربنگ کا جائزہ لیا سرائے میں گریہ نائٹ فرش لگنا شروع چھت کی فکسنگ کا بھی آغاز شور کا سبب بننے والے جنیٹس کو اسفتال سے باہر منتقل کیا جائے گا سبائی وزیر ہاؤسنگ ازفر علی ناصر کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا طورہ راوی بریستوسی منصوبہ دیکھا شاہدہ راچوب بندوٹ منصوبے کے اہداف کا جائزہ دیا ضرورت مند فنکاروں کے لیے بڑا ریلی فنکاروں میں پچاس لاکھ روپے کی تقسیم کا فیصلہ مالی معاونت کے لیے موصول ہونے والی درقفاصلوں کا جائزہ آمیر میت نے اجلاس میں کہا فنڈ کا مقصد ضرورت مند اور مستحق فنکاروں کی مالی معاونت ہے سیف سٹی کے مزید 42 کمیونکیشن افسران کو ترقی مل گئی سینٹر پولیس آفیس میں رینک لگانے کی تقیب آئی جی ڈاکٹر عثمان انبر نے افسران کو تری سٹار بیچ لگائے آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین کی ملاقات نائب کاسر مزمل مونیر اور وائرلیس آپریٹر کی دخواستوں پر احکامات زادر سلمان چودری آئی جی موٹروی پولیس تائنات سلمان چودری کا تعلق پولیس سرویس کے باعث میں قومت سے ہے محمد کامران خان ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک تائنات امران محمود ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکانٹو بیلیٹی مقرد نوٹیفیکشن جوہر ڈی سی راپیا حیدر کا شہر کی سڑکوں کا جائزہ گوال منڈی فوڈ سٹیٹ روڈ کی تعمیر کا کام دیکھا فوڈ سٹیٹ روڈ پر کام تیز کرنے کی ہدایات اسسسٹن کمیشنر رائیوینڈ ڈاکٹر زینب کا اقبال زون میں جاری پرکیاتی منصوبوں کا دورہ رہنما پپنز پارٹی علی خاصم گلانی کا ٹاؤنشپ کا دورہ شوکت علی خوکر سے خوشتامن کے انتقال پر تازیت شہید کانسٹیبل محمد جاکوب اور نایمور رحمان کی برسی پر تقریب پولیس کے چاکو چوبند دستینے شہدہ کو سلامی دی جو ایمٹی میں ریکٹر میریٹ ایوارڈ تقریب بی ایس اور ایم ایس تی تین سو ارسٹر تلپا کو ایوارڈ ملے ڈاکٹر آسیف ڈاکٹر شاہید حنسن محمد اجاز حسیب حیدر سمید اکرشک سیاد شریف لاہور کالیج ویمن جنیورسٹی میں فنپاروں کی نمائش لاہور جنیورسٹی میں ریسرچ پروڈکٹیویٹی ایوارڈ چوتھ البار فکیلٹی میں دو سب اچاس سے زائد ایوارڈ تقسیم چھے میں پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن کی شرکت لاہور کالیج ویمن جنیورسٹی میں فنپاروں کی نمائش انسٹیٹوٹ آف ڈیزائن اینڈ آرٹ کی تعلیبات چھاہ گئی فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی آقاسی داریکٹر نئے پشاور زیاؤلہ خان کی خصوصی شرکت پی ایسل کے میڈیا رائٹس میں غیر معمولی زافرہ گزشتہ سال سے تین عرب روپے زیادہ میں فروکت ہوئے کمیشنر پی ایسل نائلہ بھٹی کی پریس کانفرنس زکال شرف نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور انٹر جویین بیڈمنٹن چیمپینشپ ختم لڑکیوں کے مقابلوں میں گجاوالا کی ہمنا ارشاد فاتر راولپنڈی کی سمین فیصل کو شکست دی لڑکوں کے مقابلے میں ملتان کے احمد عثمان نے کامیابی حاصل کی بہابر آز اور ڈاکٹر نجیب اللہ مہمانیں خصوصی تھے